ہاں جی چمار بولیٹن یوٹیوب چینل کے سبھی درسکوں کو جائے گروہ ویداز جی کی اور گروہ ویداز مہاراج جی کے 646 وے جنمت صف کی آپ سبھی دیشواسیوں کو گروہ پریمیوں کو ہر دیکھ بہر دیکھ بدایی شب کامنا ہے آج ہم ہیں بنارس کے اسٹیشن پر اور یہاں پر ابھی جو ہیں اسپیشل جو بیگمپورا ٹرین ہے جس میں گروہ ویداز مہاراج جی کی نام لیوہ سنگت آ رہی ہے اور راستیشن نیرنجندہ جی مہاراج اپنی سنگت کے ساتھ پہنچ رہے ہیں اور اسپیشل ٹرین کا جلندر پنجاب سے جو جلندر سے چلتی ہے اور وارانسی کے اسٹیشن پر یہاں آئے گی اسپیشل گروہ ویداز جنمت صف منانے کے لیے اس میں مہاراج جی کے دیش ویدیش کی سنگت ہوتی ہے اس کے سواگت میں لوگ یہاں ان کے بھکت گھن جو ہیں مہاراج رویداز جی کے اور سنتوں کے سنگتی کرنے والے ان کے بھکت گھن یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور جسن منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں سواگت میں مہاراج جی کے انتجار کر رہے ہیں بس کچھ چند منٹوں میں جو ہیں ٹرین آنے والی ہے اس پورے اسٹیشن پر سیوہ دار لگے ہوئے ہیں اور پورے پترکار بندو بھی یہاں آئے ہوئے ہیں مہاراج جی کے درشن کے لیے اور ابھی جب اسٹیشن پر ٹرین آئے گی تو مہاراج جی کا سنت جی کا بہت بڑا بھویے سواگت کیا جائے گا ٹرین کا بھی تو اتنا یہاں جو ہیں جتنا بھی یہ بھکت گھنوں کا سہلاب رہتا ہے وہ مہاراج جی کے شفد وانیوں پر جھومتا ہے اور خوشی مناتا ہے اور شیوہ دار جو ہیں بڑی نشٹہ اور امانداری کے ساتھ میں جو ہے اپنی شیوہ نباتے ہیں اور یہ جو کاشی بارانسی میں ایک مہاراج جی رفداد جی کا جنمت سو منایا جاتا ہے وہ بہت ایک بڑا آل ورڈ لیول پر منایا جاتا ہے یہاں پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں ان کی ویوستہ کرنا رہنا ٹھہرنا ان کے شویدہ لیے کے لیے جو ہیں ٹینٹوں کا پربند کرنا کھانے پینے اور ہر طرح کی ویوستہ کرنا بہت بڑا اس ٹرسٹ کے دوارا آئیو جن کیا جاتا ہے گروہ ویدا جہنتی موتساو پر اور یہ سبھی کی بڑی سیوہ بکو بھی سے کرتے ہیں ابھی دیکھیں یہ ٹرین آگئی ہے مہاراج جی کے یہ سنگت سے بھری ہوئی ہے ہاں وہی لوگ اس کو گروہ ویداس سپیسل ٹرین کہتے ہیں بیگمپورا اس کا نام ہے کیونکہ یہ گروہ ویداس مہاراج جی کے یاترہ کے لیے ہی جو ہے چلوائی گئی تھی تو تاکہ لوگ اصولیت ہو سکے یہ جلندر سے آتی ہے پنجاب اور اسی ٹرین کو ہری جنڈی دکھانے کے لیے بھی بھگوانت مان پنجاب کے مکھے منتری جی بھی جلندر ریل ویسٹیشن پر آئے تھے اور اس کو ہری جنڈی دکھا کر کے جو ہے سنگت میں جاتے ہیں نا اور جہنتی پر اتنے لوگ اتنے لوگ بس انگیندت ان کی گھنٹی کرنا مشکل ہے اور اب یہ مہاراج جی کا ڈبا جس میں مہاراج جی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی یہاں سے مہاراج جی آئے نکلیں گے باہر اور درسن دیں گے اپنی سنگت کو جن کا ہم لوگوں کو بڑی بیشوری سے انتجار ہے تو ابھی آپ دیکھتے رہیے یہ ان کی گارڈ اور سیکیورٹی آئے گے باہر نکل آئے ہیں ابھی مہاراج جی آئیں گے اور سبھی کو درسن دیں گے اور مندیر کی اور پرستان کریں گے سنت ملن کو چالیے تجماعیہ بیمان جو جو پگ آگے دھر ہیں سو سو یگ سمال جب ہم سنتوں کی طرف چلتے ہیں تو سو سو یگوں کی ہمیں پھلوں کی پرابتی ہوتی ہے ایسا سنتوں نے کہا ہے تو اس لئے ہمیں سنتوں کی سنگت کرنی چاہیے اور گروہ رویداس مہاراج جی نے کہا ہے تین دکی کی سیوہ میں لگے رہو رویداس نسوا سر کی سیو سو پرگو ملن کی آس کہ دین دکی و جررت من لوگوں کے کام آئیں اب ان کا سہیوگ کریں مدد کریں وہ بھی پرمارت ہے وہ بھی ایک بھلائی کا کاریہ ہے تو آپ مہاراج جی کے انویائی آج پورے دیش اور دنیا میں نواش کرتے ہیں اور جب جہنتی اتصاب ہوتا ہے یہاں کاشی جی میں وہ اپنے شیطر گاؤں جس جلے اسٹیٹ میں بھی وہ رہتے ہیں وہاں تو مناتے ہی مناتے ہیں لیکن یہاں بھی لوگ آنے والے یہ سو بھگے سمجھتے ہیں جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ یہ مان کر کے بھئی ہمارے گروہ جی کی جن میں ستھلی ہے اور ویدیسوں سے بھی یہاں بھاری ماترہ میں لوگ آتے ہیں درشن کرنے اور ایک ایسا ایتیاسک جینتی اتصاب اس کو ہم گروہ رویداس مہاکمب کہہ سکتے ہیں کیونکہ واسطہ میں یہ ایک بہت بڑا گروہ رویدہ جی کے نام پر محکم اور یہ کی کمیونٹی سمجھتے ہیں کے لوگ ہوتے ہیں جن کتنی بھاری ماترہ بھائی میں دیکھ کر کے خود حیران ہوں ہمارے سال جاتے ہیں اس سال اتنی سنکھیاں میں لوگ آئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میڈیا پدرگار بندو بھی سب اور لوگ بھی ان کے جو راشتے سکھ جو ہیں سکھ دیو وارے مارے جی رویداسی درم سنگٹھن کے تو وہ بھی ان کے سواگت میں یہاں آئے ہوئے ہیں اور سبھی لوگ جو ہیں بڑے بڑے سنت ماتما بھی ان کے سواگت میں کھڑے ہوتے ہیں اور مہارات جی کے ساتھ میں جاتے ہیں اس ٹرین میں جو ہیں یہ ٹرین پہلے ہی بک کی جاتی ہے ایک مہینہ پہلے اس کو لوگ ریجرب کر لیتے ہیں تو پھر اس کو لے کر کے یہاں آتے ہیں اس کا جنگے جنگے سواگت ہوتا ہے جب بہن جی کی سرکارتی لکھنا ہوں میں اس سمیے بھی رسہ وغیرہ ڈال دیا جاتا تھا اور ان کو سوچنا اللاؤنسمنٹ کر دیا جاتا کیونکہ مہارات جی کی سپیسل ٹرین آ رہی ہیں کیونکہ وہاں بھی بڑا بھوے سواگت کیا جاتا تھا اور ابھی بھی سواگت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں لبالب بھرے ہوئے ہیں لوگ اور بہار بسے لگیوئی تھی یاتریوں کے لیے ان کو مندیر تک لے جانے کے لیے یہ سب ٹرسٹ دوارہ ہی کیا گیا کاریے تھا ٹرسٹ ایک بہت ٹرسٹ نے جو ہے گروہ وداس مہارات جی کا نام پورے آل ورڈ میں پھیلایا ہے ٹرسٹ کا پربند اتنا اچھا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی دیکھئے کیونکہ اتنی سنکھیا میں لوگ آتے ہیں ٹرسٹ بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے سیر گورن پور پبلک چریٹیبل ٹرسٹ گروہ وداس مندیر جو ہے پوری ویوستہ کرتا ہے تو سرکاروں کو بھی ان کا سہیوک کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں جس پرکار علاباد میں کم لگتا ہے تو سرکاریں وہاں کس پرکار سے پربند کرتی ہے چپے چپے پر لوگ لگ کیونکہ ویوستہ کے لئے ٹینٹ تمبو کھانے نانے پانی ویوستہ سب کچھ کرتی ہے تو سرکار کو بھی ایسا کرنا چاہیے ہم نے دیکھا ہے کہ جہنتی پر پر بہت لوگ اتنے ٹینٹ اتنی سویدہیں ہونے کے بعد بھی پھر بھی بہار بیچارے لوگ سڑکوں پر کھلے آسمان کے نیچے سوٹے ہیں وہ اس لئے کیونکہ بھائی اتنے لوگوں کا ویوستہ کرنا بڑا ممکن ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی جتنا ہو سکے بہت کچھ کیا جاتا ہے اتنی سنگت آتی ہے تو سرکار کو بھی تھوڑا سا مدد کرنی چاہیے کہ ایک سال میں ایک بار جو ہے یہ ماغ مہینے کی پرنیمہ کو بہت بڑا راستی پر منایا جاتا ہے اس طرح کا تو اس میں سرکاروں کو سہیوگ دینا چاہیے ٹینٹ اور لیٹن باتروم ٹویلیٹ وغیرہ کی سویدہ کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جرت ہوتی ہیں کہ آپ ٹینٹ لگا لگا کر کے دے دیجئے ان میں گدے میٹ کی سویدہ کرا دیئے تاکہ لوگ اسلام کر سکیں بجلی پانی اور بھی جس پرکار سے بھی جو آپ کنب میں سویدہ دیتے ہیں وہ یہاں بھی دیں کیونکہ یہ بھی گروہداز مہا کنب ہے اور ست گروہداز جی مہاراج ایک راشتی سنت ہوئے ہیں انہوں نے مالوں بھلائی کے لیے بہت سارے کاریے کیے ہیں انہوں نے کیونکہ دیکھئے ان کو اس لیے دنیا نمستے کرتی ہے ان راجوں کو کھولا ہے جو کتابوں میں بھی نہیں تھا انہوں نے بتایا جس پرکار مہندی کے پتوں میں لال رنگ ہوتا چھیپا ہوتا ہے ویسے ہی ہم جو اچھوٹ ایسی ایسٹی کمیونٹی اور جن کو صودر وغیرہ بولتے ہیں ورن مبستہ کے انصار جمار لوگ ہوگے والمی کی لوگ ہوگے ان کو مندیروں سے بہت دور رکھا گیا ان کو گوشنے بھی ان کی چھاوڑے سے بھی فریج کیا جاتا تھا تو گروہداز جی مہاراج نے کہا ہے کہ باہر ڈھونڈت کافی رہ گھٹوی تر ہی ڈھونڈ تو مہاراج جی نے لوگوں کو یہ کر کے بھی دکھایا ہے اور بتایا کہ جس عشور کو تم باہر ڈھونڈتے ہو وہ تمہارے اندر ہے ون خو جے پیا نہ ملے ون میں پریتم نہ ہی رویداز پیا ہے بس رہو مانو پریم میں مائی پریم کو بگتی کہا ہے پریم میں عشور کا واس انسان کو انسان کی سیوا کرنی چاہیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے بہت سارے رہشے کھولے ہیں مہاراج جی نے پہلے جب پہلے جب ایسے دھرموں کے دوار اکدیش دی جاتے تھے لوگ گنگا اسنان وغیرہ کرنے جاتے تھے پنیے کرنے جاتے تھے گروہداز جی نے کہا کیا کاسی کیا مطرہ کیا دوار کا کیا کاسی اردوار رویداز کھو جا دل اپنا تو ملیا دلدار تو ہمارے لوگوں کہا کہ کیوں آپ اپمان کرانے دوسروں کے مندیروں میں جاتے ہو اگر آپ اپنے آپ میں کھوجو اپنے دل میں کھوجو تو آپ کو جو ہیں گروہداز جو ہیں اندر ہی پرکٹ ہوں گے اندر ہی درشن دے گا مالک ستگرو جس کو کیوں پاسنا دنیا کرتے ہیں جنگڑوں میں جاتی ہے کئی لوگ مر جاتے ہیں پہاڑوں سے گر گر کے اور اس لیے گروہداز مہاراجی نے بہت اچھے اچھی باتیں کہیں ہیں بہت جنم بچھ رہے تھے مادو جنم تمہارے لے کے کہ ہم بہت جنموں سے بچھڑے ہوئے تھے پتہ نہیں کبھی کیٹ پتنگا کبھی مکھی مچھر بنتے تھے یہ انسانی جامح ملا ہے تو پرماتما کی اپاسنا کرنے کے لیے ستگرو کا دھیان دھرنے کے لیے بجن بندگی کرنے لیے اور ستسنگ پر تھا جو ہے ستگرو رہداز مہاراجی کی چلائی ہوئی ہے یا کاشی کے وارانسی میشیر کے وردنپور جو یہاں سے ساتھ آٹھ دس کلومیٹر کی دوری پر ہے بہت ویرس آل میلا مہاراجی کا لگتا ہے ان کی سویدہ کے لیے بہت سارے سویدہ مہینے کر آئی جاتی ہیں اور جنتی پر یہاں بہت سارے وی آئی پیز بغیرہ بھی آتے ہیں ابھی اس بار جنہوں نے کاشی نہیں دیکھی ہے جو لوگ وہ ایک بار جرور یہاں درشن کرنے آئے آپ کا بڑا من لگے گا آپ کو بہت اچھا مجھا آئے گا آپ کا امتن من نحال ہو جائے گا آپ اپنے آپ میں گوروانتیت محسوس کریں گے کیونکہ یہ ستگرو رہداز مہاراج جی کی جنمستلی ہے اس کو دنیا نمستے کرتی ہے اور یہ جو لوگ آتے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے اٹھ اٹھ دس دے دن یہاں بہت بڑا جہاں 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 دیکھو در رویدازی ہے جہاں دیکھو در رویدازی دکھائی دیتے ہیں بنارس میں کیونکہ بنارس جو ہے گھومنے کے ایک دارسنی کس تھلی بھی ہے اور یہاں پر لوگ جو ہیں ویسے بھی آتے ہیں تو اس میلے کے افسر پر لوگ آتے ہیں اپنے گروہ صاحب کے چرنوں میں سجدہ کرنے کسی کی نئی شادی ہوتی ہے وہ گروہ پوجہ دیتے ہیں متھا ٹیکتے ہیں کسی کو بچہ ہوتا ہے نیا تو اس کو بھی متھا ٹیکوانے کے لئے لاتے ہیں لوگ اپنی اپنی آستھا کو یہاں مہاراج جی کے سامنے نتمستق ہوتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بھائی آپ لوگ بھی کبھی آئیں جرور جو نہیں آئے ہیں اور آپ سب اسے میرا نویدن ہے کہ میں جو یہ سب جانکاریاں دیتا ہوں یہ اس لئے دیتا ہوں تاکہ ہمارے گروہ مہاراج جی کا پرچار ہو اور لوگ جان سکے کہ وہ کتنے بڑے آدھیات میں گروہ ہوئے ہیں سنسی رومنی کا کتاب ان کے پاس ہے گروہ ویداز مہاراج جی کا سماج کسی سے کم نہیں ہے بہت سماج جی جس اسٹیٹ میں جس جلے میں آپ پیر رکھ دوگے وہیں ہمارے رویداز سچ مار سماج کے لوگ رہتے ہیں اور بہت آستہ رکھتے ہیں اور گاؤں گاؤں میں بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی گروہ ویداز جی کی جہنتیاں منائی گئی اور یہ اب بہت بڑا ایک گروہ ویداز جی کا یوگ چل رہا ہے ان کے ویچار دھاروں بڑے بڑے کتھا باچک سنت بھی جو ہیں ان کے اکمہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں بھلے ہی وہ تھوڑا نمک میرچ لگا کے الٹا سیدھا اتھیاس گروہ جی کا بتاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کی کتھائیں بھی آج گروہ ویداز جی کی وانیوں کے ویچاروں کے بھی نا پوری نہیں ہوتی کیونکہ کہیں نہ کہیں رویداز جی کبیر جی کے دو ہیں جو ہیں بھارت کی سنسکرتی ہیں ان کی جڑھ ہیں اور مانو جیون میں بہت درشن کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو سب ہی پریڈنا شروت ہیں گروہ ویداز جی مہاراج تو سنتوں کی سنگت کریے اور چمار بولیٹن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دھنیواد ست نام ست پریڑی داز مہاراج کی جائے